ارتحلت الدنیا مدبرہ دنیا پیٹ پھیر چکی و ارتحلت الآخرت مقبلہ اور آخرت بڑی چلی آ رہی ہے افلا ترون الیل والنہار یبلیان کل جدید و یقربان کل بعید و یأتیان بکل معود دیکھتے نہیں کہ دن رات کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں قبر کو قریب لا رہے ہیں زندگی کو دور لے جا رہے ہیں دنیا کے عش و عشرت میں سے ہمیں کھینچ کھینچ کر قبر کے گڑے کے قریب کر رہے ہیں تو اللہ پاک نے اس امت کو یہ تولیق کا کام دیا ہے یہ دعوت کی محنت دی ہے کہ یہ امت اللہ کو راضی کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے دلوں پر پتھر رکھ کر نکلتے ہیں اور اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور اپنی سارے جذبات کو قربان کرتے ہیں عورتیں گھر میں مرد باہر بے شک اس کام کے کرنے والوں میں عورتوں کی قربانی زیادہ ہے کہ انہیں گھر میں ہی رہنا پڑتا ہے کبھی بچے تن کرتے ہیں کبھی ضرورتیں سر توڑتی ہیں مرد تو باہر پھرتے ہیں لوگوں میں چلتے ہیں دل لگ جاتا ہے کبھی اکیلے ہوئے تو گھر یاد آیا ورنہ لوگوں میں پھرتے رہتے ہیں ان کا دل مشغول رہتا ہے عورت بیچاری دن میں بھی رات میں بھی پریشانی میں گزرتی ہے لیسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس محنت کے کرنے والوں کی عورتوں کو جنت میں ان کے مردوں سے پہلے داخل فرما دے گا اور ان سے کہے گا جاؤ جنت میں چلی جاؤ اپنے مردوں سے پہلے جاؤ اور اپنے آپ کو جنت کے لباس سے سجاؤ اپنے آپ کو اپنا سنگھار کرو بناو اور پھر اپنے خامدوں کا جنت کے دروازوں پر استقبال کرو یہ تمہارے بعد آئیں گے تم پہلے جاؤ گی اس لئے میری بہنوں آپ اس کی مثال یوں سمجھیں ایک آدمی چھوٹی دکان کرتا ہے اس کا نفع بھی چھوٹا ہوتا ہے ایک آدمی فیکٹری چلاتا ہے اس کا نفع بھی زیادہ ہوتا ہے گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھنا اللہ اللہ کرنا اس پر بھی عجر ہے لیکن ایسا اسے بہت چھوٹی دکان اور وہ بھی ایک دن چھوٹ جائے گی اور اللہ کے راستے میں پھرنا اور لوگوں کو اللہ کی بات سمجھانا اور ان کے لئے دین کی محنت کرنا یہ ایسا ہے جیسے بہت بڑی فیکٹری ہو بہت بڑا کام ہو جس سے نفع ہمیشہ کے ہیں استبلیق کا کام کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب کے جنت ملے جائے گا بغیر حساب کے پہنچائے گا عورتوں کو مردوں سے پہلے داخل فرمائے گا جو جنت کے لباس پہنے گی جنت کی حوریں خادمہ بن کر آپ کو لباس پہنائیں گی ایک میل لمبا چوڑا ہوگا لہنگا ایک میل لمبا چوڑا ہوگا دامن جو پھیل رہا ہوگا اور جنت کی حوریں اسے اٹھا کے پیچھے پیچھے چلیں گی اور سر کے بال سر کی چوٹی سے اترتے ہوئے پاؤں کی ایڑی تک جائیں گے جسے جنت کی حوریں اٹھا اٹھا کے چلیں گی ایک بال توڑ کے دنیا میں پھینکا جائے سارا جہان روشن ہو جائے گا اور سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے گی اور مانگ سے مانگ سے سر کی مانگ سے ایسی روشنی نکلے گی کہ سورج بھی اس کے سامنے شرما جائے گا اور پھر اللہ دونوں کو بٹھا کر کہے گا جاؤ چلے جاؤ جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم واسواجہم وذریاتہم والملائکت یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم وقبتدار جاؤ چلے جاؤ آج تم کے بعد آج کے بعد کوئی جدائی نہیں بیوی بچے ماں باپ سوے کٹھے کبھی جدائی نہیں لاکھوں کروڑوں برس کے بعد بھی جدائی نہیں دنیا تو ہے ہی جدائی کا گھر دنیا کے کاروبار اولاد کو ماں باپ سے جدائی کر دیتے ہیں دنیا کے دھندے اولاد کو جدائی کر دیتے ہیں اکثر دیکھتے ہیں ماں باپ اکیلے بچہ کمانے کسی اور جگہ تھوڑی بچی جوان ہوئی کوئی ہندوستان میں بیا ہی گئی کوئی پاکستان میں بیا ہی گئی اب ایک اجنبی کی طرح کبھی سالوں بعد ملنا ہوتا ہے دنیا تو ہے ہی میری بہنوں مسافری کی جگہ میرے والد رحمت اللہ لے رویا کرتے تھے کبھی کبھی کہ ہم نے تمہیں جنا کس کام آیا ایک بیٹی فیصلہ بعد ایک لاہور تو ہر وقت تبلیغ میں اور چوتھا ڈاکٹری میں کبھی ملتان کبھی کہیں ہم دونوں اکیلے کے اکیلے مجھے بھی کبھی کبھی رونا آ جاتا میں ان سے کہتا بیان بس چند دنوں کی بات ہے پھر اللہ ایسا اکٹھا کرے گا کہ جس کے بعد کبھی جدائی نہیں ہوگی جب ان کا انتقال ہوا تو ہمارے ساتھی ان کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے بڑے خوبصورت ایک گمبد نما بارہ دری ہے جس میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا میاں صاحب آپ کہاں چلے گئے اچانک انتقال ہوا تھا انہوں نے فرمایا ہم تو بھائی جنت کے تختوں پر ہیں آمنے سامنے بیٹھے ہیں انہوں نے کہا آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے کہنے لگے نہیں نہیں ان قریب ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے تو اکٹھے ہونے کی جگہ تو اللہ نے جنت بنائی ہے دنیا تو دنیا کے کاروبار میں بھی جدا کر دیتی ہے اور اگر دین کے لئے جدائی ہو گئی تو پھر کون سی بڑی بات ہے اللہ ہمیشہ اکٹھا کر دے گا میری بہنوں صحابہ رضی اللہ عنہم تھے جنت ان کے لئے واجب تھی پھر بھی گھروں کو چھوڑا اوک قبریں بنی ان کی پہاڑوں میں ریگستانوں میں میدانوں میں ابھی آپ کے بنگلہ دیش آنے سے چند دن پہلے ہماری جماعت گئی تھی اردن اردن سے ہم یہاں بنگلہ دیش آ رہے ہیں تو ہمیں وہ صحابہ کی قبروں پر لے گئے معاذ ابن جبل پہاڑ کی چوٹی پر اکیلے ہیں ساتھ نوجوان بیٹے عبد الرحمان ابن معاذ دونوں باپ بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہوئے دونوں کی قبریں ہیں شرحبیل ابن حسن رضی اللہ عنہم ایک وادی میں سوئے پڑے ہیں زرار ابن عزور رضی اللہ عنہم ایک ٹیلے پر ان کی قبر تھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم کی ایک راستے کے کنارے پر قبر تھی پھر ہم آگے پہاڑوں میں گئے موتا ایک میدان ہے جہاں جنگ موتا لڑی گئی تھی اور جس میں تین بڑے صحابہ زید جعفر عبداللہ شہید ہوئے تھے جب ہم حضرت جعفر کی قبر پر گئے آپ یقین بانو ساری جماعت ہماری رو رہی تھی ہم اپنے آنسوں کو روکتے تھے رکتے ہی نہیں تھے حلت جعفر کا سارا واقعہ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تیس برس کے نوجوان نوجوان بیوی تھی چھوٹے چھوٹے چار بچے تھے تو جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے اور جھنڈا اٹھایا اور شیطان سامنے آیا کہ جعفر تیری جوان بیوی تیرے چھوٹے بچے کیا بنے گا ان کا حلت جعفر نے فرمایا علی العین اب کب آیا ہے اب تو اللہ کے نام پر جان دینے کا وقت آیا ہے یہ شیر پڑھے اے جنت اب تو مجھے تیرا شوق ہے آگے بڑھے ایک ہاتھ کٹا دوسرا کٹا پھر دو ٹکڑے ہو کے زمین پر گر گئے حضور پر منظر کھل گیا آپ نے دیکھا کہ جعفر شہید ہو گئے تو آپ تشریف لے گئے حلت اسما کے گھر اسما ان کی بیوی کا نام تھا وہ فرماتی ہیں میں بچوں کو نہلا کر کپڑے پہنا چکی تھی خود آٹا گوند رہی تھی کہ حضور گھر میں تشریف لائے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تو میرا دل دھڑکنے لگا میں گھبرا کے کھڑی ہوئی یا رسول اللہ کیا ہوا تو آپ نے فرمایا اسما میں تیرے لئے کوئی اچھی خبر نہیں لایا اور آپ کے آنسوں نکل پڑے حلت اسما بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئی چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر جوان بیمیوں کو چھوڑ کر وہ پہاڑوں پر سوئے ہوئے ہیں اونچا پہاڑ ہے آج سے چودہ سو سال پہلے وہ قبر بنی جبکہ وہاں کسی انسان کا گزر نہ تھا بہت رونا آیا ہمیں پھر حلت زید کی قبر پر گئے تو ان کی قبر پر ایک حدیث لکھی تھی جس کو پڑھ کے سارے ساتھی رونے لگے میں نے انہیں ترجمہ کر کے بتایا حلت زید کی قبر پر یہ حدیث لکھی تھی جب حلت زید شہید ہوئے اور آپ نے خبر سنائی کہ زید شہید ہو گئے تو ان کی چھوٹی بچی چیختی ہوئی روتی ہوئی آئی اور حضور کی گود میں گر گئی آپ نے گود میں لیا اور آپ بھی رونے لگے بچی بھی رو رہی حضور بھی رو رہے حضورت سعد امن عبادہ نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ ما حاضل بکا یہ کس لئے رو رہے ہیں آپ آپ رسول ہیں تو آپ نے فرمایا سعد ہدا شوق الحبیب اے سعد یہ حبیب کا شوق ہے حبیب کے لئے زید کو بیٹا بنایا ہوا تھا ساری جماعت وہاں ایسا رو رہے تھے کہ اوپر پہاڑ پہ قبر ہے دور دور تک آبادیہ نہیں تھی سنسان ویرانے میں قبریں بنی سناٹے میں قبریں بنی اور پھر حضرت عبداللہ اپنے رواحہ کی قبر پر گئے جو چار بیویوں کو چھوڑ کے گئے تھے اور بڑے باغات غلام چھوڑ کے گئے تھے ان کی قبر پر عجیب نور تھا آدمی اپنے آنسو روک نہیں سکتا تھا ان کے بارے میں آتا ہے جب آگے بڑھے تو بیویاں بچے یاد آگے تو ایک دم اپنے آپ کو جھٹکا اقسمتو یا نفس لتنزللنا کارہتا اولت تابعننا ان اجلب الناس اشد الرننا مالی اراک تک رہین الجننا قد طالما قد کنت مطمئننا حل انت اللہ نطفت فی شننا یا نفس اللہ تقتلی تموتی هذا حمام الموت قد سلیتی ان تفعلی فعلہما فدیتی اے نفس مجھے قسم ہے اپنے رب کی میں تجھے اس پر قربان کروں گا تو چاہے یا نہ چاہے تو مانے یا نہ مانے تجھے اپنے رب پر قربان کروں گا تجھے عرصہ ہوا بیوی بچوں میں رہتے ہوئے اب جنت کا شوق کر جنت کی طلب کر لوگ اسلام کو مٹانے کے درپے ہیں تو بیوی بچوں کا شوق رکھتا ہے ایسے نہیں قتل ہوا تو موت تو آئے گی کر وہ کام جو تیرے ساتھیوں نے کیا اور یہ کہہ کر چھلانگ لگائی اور ان کے جسم کا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے وہ جگہ ابھی بھی محفوظ ہے جہاں وہ تینوں صحابہ شہید ہوئے تھے پھر آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں دیکھتا ہوں کہ تینوں کے تینوں جنت کی نہروں میں غوتے کھاتے پھرتے ہیں اور جنت کے پھل کھاتے پھرتے ہیں میری بہنوں یہ وہی محنت ہے تبلیغ کی جو آج ہم بھول گئے عورتیں روکتی ہیں نہ جاؤ مرد کہتے ہیں میں نہیں جاتا عجیب بات ہے جس کام کے لئے ہم آئے تھے اسی کام کے لئے اسی کام کے لئے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا رہے ہیں کوئی عورت نہیں کہتی خامند سے فیکٹری نہ جاؤ کوئی خامند یہ نہیں کہتا میں فیکٹری نہیں جاتا بیوی کہتی جاؤ جاؤ خامند بھی کہتا ہے دیر ہو رہی ہے آپ اپنے حوصلے بلند کرو آپ کی بذریے سے تو آپ کے پورے خاندان میں الحمدللہ تبلیغ کی گاڑی چل پڑی ہے بہت سے نوجوانوں کو ان کی عورتوں نے نکالا الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی ہمیں اللہ نے آپ کے اندر دین کا جذبہ مجھے تو ایسے نظر آتا ہے کہ مردوں سے بھی زیادہ رکھا ہوا ہے مرد چست ہیں مرد سست ہیں آپ چست ہیں بھائی رزوان کو کلیم کو ان کو ترغیب دی ان کے گھر والوں نے بڑی خوشی ہوئی ہمیں اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ساری بہنیں اپنے خامدوں کو ترغیب دیں کوئی بات نہیں جاؤ اللہ کے راستے میں سبر کریں گے جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے چالیس چالیس برس میاں بی بی دستر خان پہ بیٹھے ہیں کھانا بھی کھا رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش بھی ہو رہے ہیں ستر ستر برس ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے دیکھنے سے جینی بھرے گا عجیب زندگی ہے وہ دیکھے گا تو جینی بھرے گا یہ دیکھے گی تو جینی بھرے گا ستر سال میں تو بڑھا پہ آ جاتے ہیں اور سارے جذبے سرد پڑ جاتے ہیں پھر سوائے لڑائی جگڑے کو سوجتا ہی نہیں اور وہاں تو ستر ستر برس ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے ہیں خوش ہوتے جا رہے ہیں برسن بڑھتا جا رہا شوق بڑھتا جا رہا جذبہ بڑھتا جا رہا اس لئے میری بہنوں ایک تو اپنے گھر والوں کو تیار کرو چار چار مہینے کے لئے باہر نکالو حمد کے ساتھ اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ کی قسم فاطمت الزہرہ کے ساتھ کھڑی کی جاؤگی خدیجت القبرہ کے ساتھ کھڑی کی جاؤگی اور آئیشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑی کی جاؤگی آج چودویں صدی کی عورت جو مال زیور پہ ٹوٹ پڑی ہے اس سے الگ اپنی ترتیب بناوگی تو کل کو پکاری جاؤگی اور محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ کھڑی کی جاؤگی کیا وہ عزت اور سعادت ہے جب آپ کو ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے اور آپ کے خامدوں کو بچوں کو محمد مصطفیٰ اور صحابہ کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا استبلیق کے کام کی قدر کرو اس کو معمولی نہ سمجھو اس لئے میری بہنوں دو کام کرو ایک تو اپنے گھر والوں کو ہمت کے ساتھ نکالو الحمدللہ فہیم نکلے ہوئے ہیں زفر آگے ہیں اب ایک جماعت اور تیار کرو جو چار مہینے کے لئے پاکستان جائے اور چلے کے لئے اندرون اندرون بنگلہ دیش پھرے اور اپنے گھروں میں نماز کا احتمام کرو پردے کا احتمام کرو پردے میں باہر نکلو پردے کے ساتھ چلو کہیں آنا جانا ہو اور اپنے گھروں کو فضولیات سے پاک رکھو لہو لعب سے پاک رکھو راتوں کا جاگنا چھوڑیں تاکہ تحجد پڑھنی آسان ہو اشراق پڑھنے آسان ہو یہ بڑی عجیب ترتیب ہے ہم نے تو سنا ہے کہ اللو رات کو جاگتا ہے دن میں سوتا ہے یہاں ساری قوم راتوں کو جاگتی ہے دن میں سوتی ہے گیارہ بجے ناشتے ہوتے ہیں چار بجے دوپیر کے کھانے بارہ بجے رات کے کھانے آپ کے بچے بیمار ہو جائیں گے آپ خود بیمار ہو جائیں گی یہ غیر فطری ترتیب جسم کو توڑ دیتی ہے اس لئے اپنے خامدوں کی منت کرو بھائی ہمیں اللو نہ بناو ہمیں تم اللہ کا بندہ بناو اللہ کی بندی بناو تو ناراض نہ ہونا یہ تو ایسی زبان پر بات آگئی ہمیں اپنی ترتیب کو بدلنا ہے راتوں کو جلدی سوئیں صبح کو جلدی اٹھیں نماز پڑھیں اشراق پڑھیں ناشتہ کریں پھر اپنے کام میں لگیں زور کا کھانا کھا کے پھر آرام کریں جو قیلولہ سنت ہے اللہ کے نبی کا مستقل سنت ہے ساری زندگی آپ نے قیلولہ نہیں چھوڑا قیلولے کو اپنایا جائے یہ کیا ہوا فجر کسی کو پڑھنی نصیب ہوتی ہے اور اکثر کو بچارے نصیب ہی نہیں ہوتی جو رات کو ڈیڑھ بجے سوئے گا فجر کہاں پڑھے گا کبھی سجدے میں سوئے گا اور ابھی سلام بعد میں پھیرے گا اور بستر میں پہلے جائے گا تو یہ تو بڑی بے برکت زندگی ہے حدیث میں آتا ہے جو نماز فجر کی پڑھ کے سوتی ہیں ان کی زندگیوں میں کبھی بھی برکت نہیں آتی اس لیے آپ سم مل کر یہ ترتیب بدلو کہ ہم وہ ترتیب بنائیں جو مسلمان کی ترتیب ہے اشراق پڑھا جا رہا ہو قرآن پڑھا جا رہا ہو تصویح پڑھی جا رہی ہو ہاں زہر کا کھانا وقت پہ کھا کے آرام کر لیا جائے ڈیڑھ بجے زہر ہوتی ہے کھانا کھایا اثر تک سو گئے پھر رات کو جلدی سوئے تاکہ تحجد میں کھڑا ہوا سکے لا سم رات بعد العشاء عشاء کے بعد کوئی سونا نہیں ہے کوئی جاگنا نہیں ہے اور کوئی کلام نہیں ہے جلدی سونا ہے اس لیے میری بہنوں اپنی سعادت کو بدلیں بچوں کو بھی خود کو بھی اس کا عادی بنائیں تاکہ ہماری آخرت کا نقصان نہ ہو اور ہمارے گھر والے روزانہ تبلیغ میں وقت دے سکیں رات بارہ بجے تک میں ان سے جھگڑا کرتا رہا کہ آپ لوگ روزانہ مسجدوں میں تبلیغ کا کام کرو دھائی گھنٹے دیا کرو وہ کہتے ہیں کیا کریں بارہ بجے سکری جاتے ہیں نو بجے آتے ہیں میں نے کہا تو یہ کوئی کس نے کہا ہے کہ گیارہ بجے تک سوتے رہو جلدی سوو جلدی اٹھو یہی میرے نبی کی حدیث ہے یہی میرے نبی کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا صبح کے وقت میں میری امت کے لئے خیر و برکت رکھ دی گئی ہے اس لئے ہم اپنی ترطیب زندگی کو بدلیں نفل تحجد عوابین اشراق کا احتمام ہو پردے کا احتمام ہو اور اپنے گھروں کو یہ فضولیات سے بچاؤ میری بہنوں اپنے آپ کو مشغول کرو ذکر میں تلاوت میں تسبیح میں اس سے عورت خوبصورت ہے جمال تو وقتی ہوتا ہے خوصن تو ڈھل جاتا ہے چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں عامال کا خوصن باقی رہتا ہے اسی عمل پر اللہ جنت کی خوبصورتی عطا فرمائے گا ایک تو اپنے گھر والوں کو تیار کرو اور انہیں نکالو حوصلے کے ساتھ اپنی حمد دکھاؤ اور انسار کی عورتوں کی حضور تعریف فرمایا کرتے تھے اللہ رحم کرے انسار کی عورتوں پر انہوں نے کتنا حوصلہ کیا بچوں کو پالا خامدوں کو نکالا اور بیوگی کو برداشت کیا اور مہاجرین کے لئے خدمت کی اور پھر اللہ کے راستے میں بھی نکلیں ایسی اللہ آپ کے لئے بھی خیر و برکت کے دروازے کھولے گا اپنے گھر والوں کو تیار کرو آپ کے قوم میں بڑی اللہ نے استعداد رکھی ہے یہ کہیں دنیا کا معنی میں نہ لگ جائے اپنے آپ کو تاجر نہ سمجھو یا آپ کے بڑے بڑے کہتے ہیں بھائی ہم تاجر ہیں تاجر ہم تو تاجر لوگ ہیں تجارت کو دیکھ کر چلنے والے ہیں میں آپ کی نوجوان نسل سے کہتا ہوں اپنے آپ کو تاجر نہ سمجھو حضور کے کام والا سمجھو تجارت نمبر دو پہ کرو اپنی ضرورتوں کو گھٹائیں اور نبی کے کام کو اپنائیں انشاءاللہ اللہ جنت میں ایسا ساتھ نصیب فرمائے گا کہ جس میں ہم تصور نہیں کر سکتے جس کا سب سے اونچی جنت اور نبیوں کا پڑوس اور محمد مصطفیٰ کا پڑوس اور اللہ اپنے ہاتھ سے پھلائے گا اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے گا آپ کا نام لے کے ارشاد فرمائے گا میرے بندے میری بندی کیا حال ہے کیا حلاوت اور لذت ہوگی جب اللہ نام لے گا پردہ ہٹا کے پکارے گا بلائے گا اس لئے میری بہنوں اللہ مجھے بھی توفیق دے دے اس کی حمد کرو اللہ نے بڑا آپ میں حوصلہ رکھا ہے اس کو آخرت کے لئے لگاؤ اپنے گھروں کی ترتیب بدلو نماز، ذکر، تلاوت، پردہ اور فضولیات کو گھر سے نکالو میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا نام لینے سے بھی برائی پھیلتی ہے لیکن ہم اپنے گھروں کو ان گندگیوں سے پاک کریں ہمارا گھر مسلمان کا گھر ہو اس میں قرآن کی آواز آئے ذکر و تلاوت کی آواز آئے اور کوئی آواز نہ آئے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے اس سے دنیا ہی جنت بن جائے گی ایسا کریں گے مرتے ہی جنت کے دروازے کھلیں گے اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی اس کے لئے ابھی دعا کر لیتے ہیں میرا یہ تیسرا سفر ہے ہر سفر کے بدلے میں ہر بہن اپنے خامد کے تین چلے لکھا دے ہر سفر کا چلا جنوری میں آئے اس کا چلا ستمبر میں آئے اس کا چلا اور پھر جنوری میں آئے اس کا چلا تین تین چلے اپنے بیٹوں کے بھائیوں کے خامدوں کے حمد سے لکھاؤ اور ان سے روٹ جاؤ جیسے زیور کے لئے روٹ جاتی ہو کپڑے کے لئے روٹ جاتی ہو سرخی پاورڈٹ کے لئے نہیں روٹ جاتی اور سو سو عذر بہانے آج سب کے دروازے بند کرو ان کا روٹی بند نیپال میں جماعت بھیجی عورتوں کی ستر آدمی لے کر آئے میں نے ایک سے پوچھا بھائی کیسے آگئے ان کا پہلے مردوں کی جماعت بھیجتے تھے ہم گھروں میں چھپ جاتے تھے تم انہیں عورتوں کی جماعت بھیجی انہوں نے ہماری عورتوں کا ذہن بنایا اب گھر میں گئے تو چولہ بند روٹی بند میں نے کہا بھائی مارے گئے باہر نکلے تو جماعت پکڑتی ہے اندر جائیں تو عورتیں نہیں بیٹھنے دیتی اب تو نکلنے ہی پڑے گا ستر آدمی اللہ کے فضل سے آئے میں بھی یوں کہتا ہوں ستر آدمی تیار کر کے پاکستان بھیج دو چلے تین چلے کے لئے اللہ بڑا خوش ہوگا روٹی زیور کپڑے کے لئے ناراض ہونے پہ تو اللہ ناراض ہوتا ہے تبلیغ کے لئے ذرا روٹ کے دکھاؤ پھر دیکھو کیسے سیدھے ہوتے ہیں سب بھاگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تبلیغ میں اور آپ کو بھی عجر ملے گا انہیں بھی عجر ملے گا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیف فرمو دعا کے بعد تشکیل کریں مہنم اللہم لک الحمد کما انت اہلہو فسل على محمد کما انت اہلہو وفعل بنا ما انت اہلہو انکا اہل التقوى و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ففی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اے اللہ ہم تیرے مجرم ہیں اور اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں تو بڑا سخی ہے کسی سخی کے در پر جا کر دنیا کا سخی ہو اس کے سامنے جرم کو مان لیا جائے تو وہ بھی در گزر کر دیتا ہے اے ہمارے مالک اے ہمارے رب ہم تیرے مجرم ہیں تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرمالے اور ہمارے گناہوں کو دھو دے جس زمین پر کیے اس زمین کو بھلا دے جن صحیفوں میں لکھے گئے ان اوراک سے مٹا دے فرشتوں سے بھلا دے ان گواہوں کو بھلا دے ہمیں اپنا بنا لے اے اللہ تو رحیم کریم ہے ہم نافرمان ہیں تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے تو نے فرمایا ہم نے ٹھکڑایا تو نے روکا ہم نہ رکے بڑا جرم کیا ہے تو معاف کر دے اس زمین آسمان نے ہمارے جیسے مجرم نہیں دیکھے اے اللہ تیرا کھا کر تیرے نافرمان بنتے ہیں تیری آنکھوں سے غلط دیکھتے ہیں تیرے کانوں سے غلط دیکھتے ہیں اے اللہ اگر تو نے دستگیری نہ فرمائی ہلاکت ہی ہلاکت ہے اے اللہ ہمارا بنجا ہمارا بنجا اور ہمارے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرما کر ہماری دنیا بھی بنا دے ہماری آخرت بھی بنا دے اے اللہ ہم تو آگ کی معمولی چنگاری برداشت نہیں کر سکتے اور جس کی قبر آگ سے بھر گئی اس کا کیا بنے گا اے میرے مالک ہمارے پاس عمل نہیں ہے کہ جس کے واسطے سے ہم تجھ سے سوال کریں ہمارے پاس تو سیاہیاں ہی سیاہیاں ہیں ہمارے دامن داغ دار ہیں جسم کا روہ روہ تیری نافرمانی میں جکڑا ہوا ہے دل کی دنیا اجڑ چکی ہے ہاتھ بھی خالی ہیں دل بھی خالی ہے اجڑے مسافر کی طرح ہیں جس کا سب کچھ لٹ گیا اور وہ سرگردان حیران ہے تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں تیری جائے پناہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں اے اللہ تو ہی ایسا رحیم ہے سارے گناہ کے باوجود جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو تو خوش ہوتا ہے معاف کرتا ہے ہم نے آج تک تیری نافرمانیاں کی اے اللہ آج تک تجھے ناراض کیا آج تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرمالے ہمیں مجرمین کی صف سے نکال دے مجرمین کی صف سے نکال دے اپنے فرمانبرداروں کی صف میں داخل فرمالے اپنے فرمانبرداروں کی صف میں داخل فرما دے موت تو آنی ہے اسے چھٹکارہ نہیں ایک دن سب چھٹنا ہے اے میرے مالک اس سختی میں زبان پہ کلمے کو جاری کرنا تیری رحمت کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہم نے کلمے کو بھولایا ہے تیرے حکموں کو توڑا ہے ہمیں ڈر ہے کہ کہیں موت کے وقت ہماری زبان اٹک نہ جائے پھسل نہ جائے اے اللہ اپنے اپنے وقت پر اس ایمان کے بول کو جاری فرما دے قبر کو تھنڈا کر دے جنت کا باغ بنا دے قبر کی وحشت اے اللہ تنہا جانا ہے لمبا سفر ہے توشہ تھوڑا ہے راستہ وحشت ناک ہے کبھی چلے نہیں کبھی دیکھا نہیں کبھی سنا نہیں ان دیکھا راستہ ہے اکیلے چلنا ہے تنہا جانا ہے وحشت تنہائی کا گھر ہے تیری رحمت نے نہ ڈھانپا ہمارا کیا بنے گا اے اللہ ہمارے تو گھروں میں تھوڑی دیر کے لئے اندھیرہ ہو جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں اگر قبر میں تنہیں اندھیرہ کر دیا ہمارا کیا بنے گا اے اللہ ہم تو دنیا میں تھوڑی دیر کی تنہائی برداشت نہیں کر سکتے اگر قبر میں تنہیں تنہا چھوڑ دیا تو ہمارا کیا بنے گا اے اللہ ہم تجھ سے تیری ساری صفات کے واسطے سے اور تیری رحمت کے واسطے سے ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں بے شک ہم اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا سکیں لیکن تُو اس قابل کہ تُو اپنی رحمت میں ہمیں چھپا لے اے اللہ درگزر کا معاملہ فرما کھوٹے ہیں جھوٹے ہیں کھوٹے ہیں جھوٹے ہیں کھوٹ کا بھی اعتراف ہے جھوٹ کا بھی اعتراف ہے ہم نقلی ہیں بناوٹی ہیں ہماری نقل کو اصل بنا دے ہمارے کھوٹ کو خالص کر دے ہمارے جھوٹ کو سچ کر دے ستاری رغفاری کا معاملہ فرما لے ہماری عورتوں پر بھی ہمارے مردوں پر بھی اے رحیم اللہ اے کریم اللہ اے حنان اللہ اے منان اللہ اے دیان اللہ اے ابراہیم کے اللہ اے موسیٰ کریم کے اللہ اے محمد مصطفیٰ کے رب تجھے نہ پکاریں تو اور کسے پکاریں اے ہمارے رب اے ہمارے مالک اے ہمارے خالق اے ہمارے مالک اے ہمارے خالق اے ہمارے رب اے ہمارے اللہ ہماری قسم پرسی پر رحم فرما ہمیں تنہا نہ چھوڑ اکیلا نہ چھوڑ پشت پناہی تو فرما دستگیری فرما اپنے دامن میں لے لے اپنی رحمت میں لے لے نفس کے حوالے نہ فرما دین کا کام لے لے دنیا آسان کر دے دین کا کام لے لے دنیا آسان کر دے رضا نصیب فرما دے محبت کامل کر دے اطاعت کامل کر دے معرفت کامل کر دے موت آئے تو تیری ملاقات کا شوق ہو تو ہمیں دیکھ کر خوش ہو ہم تمہیں دیکھ کر خوش ہو تو ہمیں دیکھ کر راضی ہو ہم تجھے دیکھ کر راضی ہو اور حشر میں اپنے محبوب مقرب بندوں کے ساتھ ہمیں کھڑا فرما دے اے اللہ السرات سے پار لگا دے جنت الفردوس ٹھکانہ بنا دے یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے ہماری آخرت بھی بنا دے دین کے جذبے جوان کر دے دین کے جذبے جوان کر دے محبت کی حرارت کو کامل کر دے دنیا کی محبت کو سرد کر دے اپنی محبت کو گرم کر دے اے اللہ تجھ سے دنیا میں مانتے ہیں تجھ سے آخرت میں مانتے ہیں محبت کو سرد کر دے موسیقی